پنجاب پولس میں اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری اکتیس ایس ایس پی اور ایس پیز کے تقرر و تبادلے زیشان اسور کو ایس ایس پی انویسٹیگیسن لاہور تائیونات کر دیا گیا منتظر مہدی ایس ایس پی ایڈمن لاہور مقرر مستنصر فیروز کو ایس ایس پی آپریشنز لاہور تائیونات کر دیا گیا قرار حسین شاہ کو ایس پی ہیڈکوارٹرز لگا دیا گیا شہر میں خواتین بھی ڈاکے مارنے لگی مسلم ٹاؤن میں اسلحے کے زور پر دو خواتین نے گھر سے ستر ہزار روپے لوٹ لیے لاہور نیوز نے وارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی لاہور ائرپورٹ سے آٹھ کلو سمگل شدہ سونے کی برامدگی کا معاملہ لاہور نیوز ابتدائی تفتیش کی کہانی منظریان پر لے آیا تین بار کراچی ائرپورٹ کے ذریعے سونا سمگل کیا گیا چوتھی بار لاہور ائرپورٹ کر کوشش کے دوران پکڑے گئے ملزمان کا اعتراف غریبوں کو دو وقت کی روٹی اور چھت ملے گی عوام کو رلیف دینے کے لیے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں شعبہ ازرات میں جدت لائیں گے کسانوں کی مالی معاونت کریں گے ذریعی شعبے کی طرف کی پی ٹی آئی حکومت کا اہم ترین ایجنڈہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا صوبائی کابینہ کے گلاس سے خطاب اور آقین اسمبلی کو اپنے حلقوں میں عوام سے رابطیں مضبوط کرنے کی ہدایت وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بلدیاتی اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم فیصلے 36 اجلاع کے میئرز، چیئرمن، جلہ کانسل اور میونسپل کمیٹی کو حکومتی عمور سے روک دیا گیا بلدیاتی نمائندوں سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے اختیارات بھی واپس وزیر اعظم کا دورہ لاہور وزیر اعالی پنجاب سے وان آن ون ملاقات وان آن ون ملاقات میں سپیکر پنجاب اسمبلی بھی شریف ہو گئے پنجاب کی سیاست سے مطالق اہم امور زیر بحث لائے گئے سردار عثمان گزدار اور چہدری پرویجی لاہی نے وزیر اعظم کو صوبے کی کارکردگی سے مطالق بریفنگ دی وزیر اعظم نے کہا جو وزراء کارکردگی نہیں دکھائیں گے وہ گھر جائیں گے صاف پانی کی فراہمی آم آدمی کو ریلیف دینے کے قدامات پر غور کیا گیا تمام وزراء کو ترجیحات کا تایون کرتے ہوئے اپنے اضلاح میں مسائل کو حل کرنے کی یقین حدایت کر دی گئی صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید کی وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیر اعظم مختصر دورے پر لاہور آئے اولڈ ائرپورٹ سے بزریا ہیلیکاپٹر گورنر ہاؤس پہنچایا گیا گورنر پنجاب چودری سرور نے استقبال کیا وزیر اعظم گاڑی میں بیٹھ کر گورنر ہاؤس سے ایوان وزیر اعلا پہنچے وزیر اعظم کے سرکاری دورے پر جاہنگیر ترین بھی ساتھ ساتھ تھے نئے پاکستان میں بھی پرانی روایات پی ٹی آئی کے عراقین اسمبلی کے لیے پچیس ارب روپے کی گرانٹ مختص تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے تمام ارکان کو دس کروڑ روپے کی گرانٹ ملے گی روڈ سیکٹرز کے لیے منصوبوں کے لیے دس ارب روپے اور وارٹر سپلائی کی سکیموں کے لیے بیس ارب روپے بجٹ مختص لگی ارکان کو کوئی گرانٹ نہیں ملے گی دہشت گردی اور فرقہ واریت کے مانسیٹ کو پوری قوت سے کچلنا ہے شہدہ کے خاندان ہمارے اپنے خاندان ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیراعلا پنجاب کی کور کمانڈرن لاہور لیفٹینین جینرل آمیر ریاض کی ملاقات میں گفتگو بہنگائی سے شتائے عوام پر اب حکومت پیٹرل بم گرانے کو تیار پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں تیرہ روپے اضافے کی تجویز پیٹرول کی قیمت میں نو روپے دس پیسے فی لٹر اضافے کا امکان ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے فی لٹر اضافے پر غور مٹی کے تیل کی قیمت میں چھے روپے دو پیسے اضافے کی درخواست اوگرہ نے سمری پیٹرولیم ڈویین کو ارسال کر دی لیسکو میں بھی تبدیدی آگئی لیسکو اہلکاروں نے ماضی کی کرپشن پر توبہ کر لی بجلی چوروں کی اب مدد نہیں کریں گے لیسکو ملازمین نے حلف اٹھا لیا تمام افسران اور ملازمین محکمے کی کارکردگی کو بہتر بنائیں بجلی چوری میں ملوث کسی بھی اہلکار کو نہیں چھوڑا جائے گا لیسکو چیف نے تمام عملے کو وارننگ دے دی لیسکو ڈیویلپمنٹ پروجیکٹس کے میں کروڑوں روپے گھپلوں کی تحقیقات لیسکو کے ڈیویلپمنٹ منصوبوں کا تین سالہ ریکارڈ طلب کر لیا پاکستان کی دنی ان لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیوٹ میں مبینہ کرپشن، انٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے محکمہ صحت اور ڈیپ سے ریکارڈ مانگ لیا رمضان شوگر ملز کے اس میں حکمتی خزانے سے ادائیوں کا معاملہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نیب میں پیشنا ہوئے نیب نے رمضان شوگر ملز کے ڈاریکٹر اکرام الحق کو آج طلب کر لیا اساسے ظاہر نہ کرنے والے سرکاری ملازمین کے گرد گھیرہ تنگ ایف بی آر نے سوئی گیس، ریلوے، پنجاب یونیورسٹی، میٹ میانہار اور دیگر سرکاری اداروں کے تین سو سے زائد ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیئے ملازمین نے تفصیلات پر آہم نہ کی تو قانونی کا روائی کریں گے ایف بی آر سینٹ کی دو نشستوں پر انتخابات کاغذات نامزدگی حاصل اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری ولید اکبال، فردوس آشک آوان، زرکا تیمور سمیت پندرہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے سادیا اباسی والی نشست پر ٹکٹ کے لیے پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین نے درخواستیں دے دیں سینٹ الیکشن میں ٹکٹ ملنا احزاز کی بات ہے وزیراعظم نے تمام ایم پی اے سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی ولید اکبال کی میڈیا سے گفتگو دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والے شہدائے کربلا کو سلام چہلوم حضرت امام حسین کا مرکزی جلوس کربلا گامشاہ پہنچ کر اختتام پذیر ازاداروں کی غم حسین میں نوحہ خانی ماتمداری حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے نو سو پیشتر میں اورس کی تقریبات کا آخری روز زائرین کی بڑی تعداد داتا دربار میں موجود ذکر و اذکار کے خصوصی مہا فیل روح پرور مناظر سماحول میں اختتامی دعا آج رات دو بچ کر تیس منٹ پر ہوگی زائرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام موسیقی